اچھا تاکی بھائی اہلِ بیت ہمیں دیانت کا درس کیسے دیتے ہیں؟ ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی ہے چوتی امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رسال حقوق جس میں پچاس حقوق کا ذکر کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کا بھی حق تمہاری گردن پر ہے اس کا بھی حق تمہاری گردن پر ہے اس کا بھی حق تمہاری گردن پر ہے جس طرح ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری کنیشنس اور نسبتیں جڑی ہوئی ہیں اس میں بھی سب سے پہلے جو حق کا ذکر کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے اس کے بعد بتایا کہ مخلوقات کا کیا حق مخلوقات کے اندر بھی صرف ریلیشنس بہت زیادہ ہے اس کے اندر حتی یہ بیان کیا کہ جو مسجد کا پیش امام ہے اس کا کیا حق ہے تمہاری گردن پر جو معزن ہے اس کا کیا حق ہے تمہاری گردن پر جو مشورہ دے رہا ہے اس کا کیا حق ہے جو مشورہ لے رہا ہے اس کا کیا حق ہے جو نصیت کر رہا ہے اس کا کیا حق ہے جو نصیت لے رہا ہے اس کا کیا حق ہے پھر مخلوقات کے حقوق کے والا بین کیا کہ جو چیزیں اس کا کیا حق ہے اس کتاب کا کیا حق ہے بلن کا کیا حق ہے اس صوفی کا کیا حق ہے میز کا کیا حق ہے ایک چیز کا کیا حق ہے پتھر جو رکھا ہوا ہے اس کا کیا حق ہے جو فضاء ہم جس میں سانس لے رہے ہیں اس کا کیا ہے کہ آپ کیسے اس کو بالکل صحیح یہ بات ہم جانتے نہیں ہیں یا جان کے انجان بن جاتے ہیں یا صرف نظر کرتے ہیں یہ فرما دیجئے میرے خواہ سے انسان جو نا وہ لذت پسند ہے اور جہاں پر وہ اپنا سکون اور اپنا ریلیکسٹیشن دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو بس اپنا لیتا ہے باقی مجموعی طور پر اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کی اوپر نہ نظر ہوتی ہے اور نہ یہ کہ توجہ دینا چاہتا آپ کو لگتا ہے یہ خود غرزی اور بے غرزی کے درمیان آپ کو چوئیس کرنا ہے کہ آپ کا شمار کن میں بلکل ایسے ہی ہے اس سورة صف کی آیت ہے جس میں شاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ والی آیت ہم جیسوں کے لیے آئی ہے یعنی صاحبان ایمان تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود امل نہیں کرتے یہ بات پروندگار کو بہت سنگین لگتی ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود امل نہیں کرتے تو سب سے بنیادی چیز تو امل کی ایک مبلغ تھے ایک عالم دین تو میں نے بڑے خوبصورت بات کی کہا کہ یہ جو میرا پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ میری ایک گھنٹے کی تقریر سن کر چلے جائے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے بجائے اگر کوئی ایک شخص یہاں سے میری ایک منٹ کی بات سن کر جائے لیکن اس کے بعد عمل کر لیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا تو ہم سننے کے عادی ہوگئے ہیں بولنے کے عادی ہوگئے ہیں عمل کرنے کے عادی ہوئے ہیں عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میدان عمل کے اندر آنا بہت زیادہ امپورنٹ ہے اور جو دیانتداری اور عمدداری کی بات ہے وہ بھی میں تھوڑا سا اپنے اعتبار سے حل کرنے کی کوشش کروں یہ ہے کہ امانت زاہری چیز پر ہوتی ہے امانتداری زاہری چیز پر ہوتی ہے کسی نے ہمیں کوئی چیز دی ہم نے ویسی اسے لوٹا دی دیانت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے اب دیکھئے کہ حضور سروری کائنات مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں امین کا لقب ان کو ملا ہوا ہے صادق کا لقب ان کو ملا ہوا ہے وہ امانت کے لوٹانا بھی ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے اگر وہ نہیں لوٹا سکتی ہے تو کسی ایسے کو مقرر کر کے جائے امانت سے لوٹائے تو یہ دیانت کا تقاضی ہے دیانت کا تقاضی ہے کہ امانت سے واپس کی جائے دیانت کا تعلق انسان کے دل سے امانت کا انسان کے ظاہر